بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسی ملک میں ایک رحمدل اور عدل بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی رحمدلی اور انصاب سندی کے چرچے ملک بھر میں عام تھے رایہ بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی ملک میں امن امان کا دور تھا لوگ خلصی خوشی دن گزار رہے تھے ایک دن آچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا درد اتنا شریف تھا کہ وہ سر پکڑ کر اپنے بیسر پر میٹ گیا شاہی حکیم نے بادشاہ کی نبز دیکھی اور انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا بادشاہ سلامت کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہے بادشاہ کی پر اسرار بیماری کی حبر جنگل میں آل کی طرح ملک بار میں پھیل جاتی ہے ملکہ آلیہ کی طرف سے سارے ملک میں علان کر دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کو اس پر اسرار بیماری سے نجات بلائے گا اسے ملکہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا وزیر حضانہ بادشاہ سے شدید خاصت رکھتا تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا ایک سادشی طولہ اس کے ساتھ تھا ایک دن ایک حکیم نے بادشاہ کا علاج کرنے کی اجازت چاہی ملکہ آلیہ نے فوراً اجازت دے دی جب حکیم نے بادشاہ سلامت کی نبت دیکھی تو شریر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ آلیہ سے الہدگی میں جا کر کہا بادشاہ سلامت کو کوئی پر اسرار جباری نہیں بلکہ ان ایسا زہر دیا جا رہا ہے جو ایسا ایسا اپنا اثر کرتا ہے جس سے انسان کا دماغ نکارہ ہو جاتا ہے وہ کھننے جھنے کے قابل بھی نہیں رہتا ماب کیجئے گا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ سلامت کے حلاف کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے ملکہ آلیہ نے حکیم صاحب کی بات بڑے گوھ سے سننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ جلد ادا جلد بادشاہ سلامت کا علاج شروع کریں میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں حکیم نے کہا زہر کا اثر ختم کرنے کی ایک نایاب جڑی بھوٹی ہوتی ہے جو صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے مجھے وہاں پہنچنے میں پندہ دن لگیں گے ملکہ آلیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے جسے سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے جائیں اس سے بادشاہ سلامت کی آب و خواہ میں بھی تبدیلی ہو جائے گی اور ہمارا قیمتی وقت بھی بچے گا ریوانگی سے پہلے راستے میں اپنے وفادہ سپاہی موچوں میں بٹھا دئیے گے سالشی لوگ بادشاہ کو چند آدمیوں پر ساتھ دے کر ضرور حملہ کریں گے اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے ملکہ آلیہ آپ کی سکیم بڑی زبردست ہے اس سے ساتھ شیل لوگ آسانی سے بے نکاب ہو جائیں گے حکیم صاحب بے نکاب ہونے تک آپ ہمارے وفادہ سپاہیوں کے حفاظت میں رہیں گے انتظامات ہوتے ہی ملکہ آلیہ نے کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا شاہی سواری پہ حکیم صاحب کے علاوہ بہت کم لوگوں کو لیا گیا تھا وزیر حضانہ یہ اعلان سن کر بہت ہی خوش ہوا اور اپنے حامیوں سے کہنے لگا مبارک ہو ملکہ آلیہ نے ہماری مشکل آسان کرتی اب ہم شاہی سواری پہ حملہ کر کے ملک پہ قبضہ کر لیں گے شاہی سواری عبادی سے نکل کر جنگل سے گزر رہی تھی وزیر حضانہ کے ایک حسوس نے جو شاہی سواری میں شامل تھا وہ کا پاتے ہی لال رنگ کے گبارے پہزا میں چھوڑ دیئے وزیر اسی شارعہ کا منصف تھا اس نے فوراں اپنے لشکر کو قبارے کی سمت بڑھنے کو کہا تھوڑی دیر بعد ہی وزیر حضانہ اور اس کے ساتھ شاہی سواری کو چاروں طرف گھرنے لگے ابھی وہ ٹھین سے شاہی سواری کا جیزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ ان پر چاروں طرف سے تیر بسنے لگے تیروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا شاہی فوجی جو جنگل میں پہلے چھپے ہوئے تھے چاروں طرف پھیل چکے تھے وزیر حضانہ بدخواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اتنے میں سفاہ سلات تیزی سے اس کی طرف آیا اسے دیکھتے ہی وزیر حضانہ معافییں مانگنے لگا مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی تمہاری سزا یا معافی کا فیصلہ تو عدالت کرے گی فیلحال تو عوام کا فیصلہ سن لو مطلوبہ بوٹی حاصل کر کے شاہی لشک دوبارہ شہر میں تاہل ہوا عوام نے وزیر حضانہ کو پکڑ کر اس کے موں پر کالک ملی اور گدے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا تاں کے بغاوت کرنے والوں کا عبرت ناک انجام پورا ملک دیکھ لے اس طرح حسد کی آگ میں جلنے والا وزیر حضانہ خود آپ نے کھوتے ہوئے گڑے میں جا گیا ملک دیکھنے والا وزیر حضانہ ملک دیکھنے والا وزیر حضانہ ملک دیکھنے والا وزیر حضانہ